اسلام علیکم ناظرین یہ فتوہ افتاب وڈ انٹرنیشنل نیو یارک کے رئیس مفتی عاظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون کے کلم سے صادر ہوا ہے فتوہ کا عنوان رمضان و عیدین کے چاند کا مسئلہ اور اس کا حل مرکز اسلام مکہ مکرمہ کے مطابق رمضان و عیدین منانا واجب ہے سوال مکرمی جناب حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب امیر جمعیت العلماء امریکہ سلام مسنون مزاج گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اور عیدین میں اختلاف نے پوری امت کو سخت تشویش میں ڈال رکھا ہے اور خوشیاں اور عبادتیں برباد اور بدمزہ ہو رہی ہیں اور علماء کرام الگ علمی و فقہی اختلافات اٹھاتے رہتے ہیں ایسے میں ہم جیسے عام مسلمان کیا کریں کس اصول اور قائدے پر رمضان اور عیدین میں متحد ہوں براہ کرم آجناب نے جس طرح دیگر بہت سے موضوعات میں ہماری رہنمائی کی ہے اس طرح اس انتشار میں بھی اتحاد کی راہ بتلائیں اور واضح کریں کہ کیا سعودی عرب میں فیصلہ روئیت شریعت کے مطابق ہوتا ہے شکریہ سید فراز علی نیو یورک الجواب حامدوں و مسلین بسورت مسئولہ چونکہ سعودی طریقہ روئیت حلال سنت کے مطابق این شرعی طریقہ کار ہے جس پر فقہائے عربہ، حنفی، شافعی، مالکی اور حملی وغیرہ سب فقہائے اسلام متفق ہیں کیونکہ حسابی فارمولا کلکولیشن کے ذریعے روئیت حلال کا تعیجن قرآن و احادیث اور اجمائے امت کے قطعن خلاف ہے چنانچہ اس طریقہ کار سے رمضان و عیدین وغیرہ عبادات کا ادا کرنا ہرگز جائز نہیں جبکہ الحمدللہ سعودی عرب میں روئیت حلال کے ثبوت پر اعتماد کیا جاتا ہے نہ کہ ام القرآن کلنڈر پر کیونکہ یہ کلنڈر صرف دفتری تاریخوں کے تعیجن کے لیے ہے حاکذا قالہ مفتی آزم السعودیہ و امام القابع دیکھئے احسن الفتاوہ صفحہ 494 جلد 4 فتاوہ شامی صفحہ 354 جلد 3 فقہ حنفی مواحب الجلیل صفحہ 387 جلد 2 فقہ مالکی شرعہ محذب صفحہ 28 جلد 6 فقہ شافعی کتاب الفرو صفحہ 11 جلد 3 فقہ حنبلی اور اکابر علماء دیوبند بریلوی اور اہل حدیث کے فتاوہ اس کے شرعی رویت ہونے پر دال ہیں فتاوہ عثمانی صفحہ 15 جلد 3 از مفتی تقی عثمانی فتاوہ محمودیہ صفحہ 272 جلد 7 از مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نوادر الفقہ صفحہ 78 جلد 2 از مفتی آزم پاکستان اس لیے اتحاد مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے راجے اور مفتا بھی ہی مسلک کی روح سے مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی مرکزی رویت حلال کمیٹی ام القرآن کے فیصلے کے مطابق رمضان کا آغاز اور ایدین کا انعقاد پوری امت کے مسلمانوں پر واجب ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے مثلاً امریکہ برطانیہ یورپ افریقہ ایشیا اور مشرق وسطہ وغیرہ جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 29 احادیث میں پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا ہے سومو لی رؤیاتی ہی وافترو لی رؤیاتی ہی ون سکو لہا سنن النسائی حدیث نمبر دو ہزار ستانوے واسیاہ ستا ترجمہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں تم روزے رکھو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم عید مناؤ اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم قربانیا کرو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں بشرت یہ کہ ان کا چاند دیکھنا شرعی شہادت یا خبر سے ثابت ہو جائے مخوض عذ الکو کا بددری صفحہ چونتیس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علی کفایت المفتی صفحہ دو سو چوبیس جلد چار فتاوہ محمودیہ صفحہ ترتالیس جلد دس فتاوہ رزویہ صفحہ پانچ سو سٹھ سٹھ جلد آٹھ عالی حضرت مولانا احمد رضا خان بریدوی رحمت اللہ علی ورنہ شہود شہر رمضان ہو جانے کی وجہ سے روزے کی قضاء لازم آئے گی اور عید کے دن روزہ رکھنے کی صورت میں سخت گناہگار ہوں گے اور امت کو انتشار میں ڈالنے کا وابال الگ رہا کیونکہ امت کی مرکزیت و اتحاد کے لیے اتحاد مطالعہ یعنی گروب المون سائٹنگ کی عملی شکل سعودی روئیت ہی میں عملا متعجن ہے مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی روئیت حلال کمیٹی ام القرآن کا فیصلہ کسی دوسرے ملک کی بنسبت مسلمانوں کے لیے زیادہ قابل قبول اور لائے کے احترام ہے اس لیے کہ اس مقام مقدس کو من جملہ دیگر وجوہ ترجیح کے حدلل عالمین تمام جہانوں کا مرکز ہدایت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مکہ یا مدینہ سے شرعی ثبوت کے ساتھ خبر آ جائے کہ وہاں یہاں سے پہلے چاند ہوا ہے تو ہندوستان والوں پر اس خبر کی وجہ سے ایک روزہ رکھنا فرض ہوگا فتاوہ رحیمیہ دو سو گیارہ جلد ایک بہوالہ وازل اشر آٹھ سو ستتر نیس بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس کاندری رحمت اللہ علیہ کے استاذ اور پیرو مرشد مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناز کتاب کوکبت دری شرع ترمدی میں رقم تراز ہیں کہ اگر کلکتہ ہندوستان میں چاند جمعہ کی رات میں نظر آیا اور مکہ میں خمیس جمعہ رات کی رات کو اور کلکتہ والوں کو پتا نہ چل سکا کہ مکہ میں رمضان خمیس جمعہ رات سے شروع ہو چکا ہے تو جب ان کو اس بات کا پتا چلے گا تو ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ عید مکہ والوں کے ساتھ منائیں اور پہلا روزہ قضا کریں الکوکبت دری صفحہ چونتیس اور فاضل بریلی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ ایک فتوہ میں ارشاد فرماتے ہیں عمرو کا قول کہ ہند سے دور دراز ملک مکہ معظمہ میں انتیس کا چاند ہو گیا تو بھرائچ والوں کو ان کے ساتھ روزہ نہ رکھنے کی بنا پر ایک روزہ کی قضا کرنا لازمی ہے صحیح ہے ہمارے آئمہ کرام کا مذہب صحیح مطمد یہی ہے فتوہ رزویہ پانس سٹھ سٹھ جلد اٹھارہ از آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ بلکہ اگر عبادتوں اور مسررتوں میں امت کے اتحاد کی خاطر تمام اسلامی ممالک اور دنیا بھر کے مسلمان مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی رویت حلال کمیٹی ام القرآن کے فیصلے کو خاص رویت حلال کے باب میں اپنے اوپر ولایت دے کر اپنے ملک میں حجت مان لیں تو بھی کوئی شرعی قباحت اور محضور لازم نہیں آتا بلکہ یہ این شرعی فیصلہ ہوگا جیسا کہ فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد دیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سائل کی اس تجویز کی تاجت کرتے ہوئے فرمایا دیکھئے احسن الفتاوہ صفحہ 498 جلد 4 اور یوں مرکز اسلام کا فیصلہ پوری امت کے لیے حجت اور واجب العمل ہوگا اور امت ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز اور ایک ہی دن میں عید کی خوشیاں منائے گی اور اکٹھے ہی عید خربانی کی سعادتیں لوٹے گی فتاوہ شامی صفحہ 354 355 شرعی ثبوت حلال صفحہ 181 تا 185 سعودی عرب کی روئیت صفحہ 33 تا صفحہ 49 روئیت حلال و اعتبار مطالعہ صفحہ 18 تا اکاسی از مفتی محمد نئیمت کراچی واللہ المؤفق والمعین وما ذالک علی اللہ بعزیز کتبہ مفتی منیر احمد اخون رئیس دارالافتا ختم نبوت نیو جارک ابن محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی خلیفہ مجاز و فرزند نسبتی شہید اسلام حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ پاکستان بنگلہ دیش مکہ اور مدینہ کے مقتدر علماء کے علاوہ نورت امریکہ کے ذمہ دار علماء کی تصدیقات تبلیغی جماعت کے اہم مفتی جناب مفتی سید اکبر سلیم ندوی ہیوسٹن مذکرہ بالا فتوہ کے بارے میں لکھتے ہیں الحمدللہ میں بھی اس عمل کا قائل ہوں عید ایک ہی دن سارے امریکہ میں ہونا چاہیے عید کا مقصد بھی یہی ہے اور میں بھی دو تین سال سے اس پر عمل کر رہا ہوں اس لیے تمام علماء اکرام سے دخواست ہے کہ اس پر غور بھی کریں اور عمل بھی جزاکاللہ خیرہ جزاکاللہ خیرہ لیکن پر فتوہ جنگہ دیتالی وزیدہ www.KitabMuneer.org سلیش مون فتوہ